عالمی بینڈ نے پاکستان کی پائیدار معاشی ترقی سے مطالق رپورٹ جاری کر دی ہے کہا خواتین کو روزگار فراہمی سے جی ڈی پی کی شرعہ 23 فیصد تک بڑھائی جا سکتی ہے پاکستان کا بنیادی مسئلہ سرمایہ کاری اور برامدات کے بجائے نیجی اور حکومتی اخراجات پر انحصار قرار دیا ہے مزید اپنے نمائندے سے جانے کے شکیل احمد سے جی شکیل بتائیے گا دیکھیں عالمی بینڈ نے مزید تو اپنے نشاندہی کی ہے کہ جو مالی وسائل ہیں ان کی تقسیم یا ان کا جو استعمال ہے اس میں کچھ خرابیاں ہیں پاکستان کی محشد کو ناظر صورتحال کا سامنا ہے سلانہ چھے سے آٹھ پیسد جی ڈی پی گروت کی ضرورت ہے لیکن پاکستان کے اندر پرپٹی یا جائدات کی خرید و فروکس میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے اس کے بجائے منفیکچرنگ یا تجارت سے انطلق جو سرگرمیاں اس میں پیسہ لگانے کی ضرورت ہے ساتھ ایک بہت اہم معاملہ جاگر کیا گیا ہے کہ پاکستان کے پیچھے رہنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خواتین کو روزگار کے مواقعے میسر نہیں ہیں صرف بائیس پیسد لیبر فورس میں حصہ ہے خواتین کا روزگار کے مواقعے پیدا کر کے تہتر لاکھ نئے لوگوں کو جاب سراہم کی جا سکتی ہیں ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ سرمایہ کاری اور برامداد کے بجائے نیچی اور حکومت اخراجات پر این اثار ہے ٹھیک ہے شکیل احمد اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ